السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اكراف في الدین قد تبین الرشد من الغیب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الاثقالا فصاملها والله سميع عليم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علم والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی اللہ کے لئے لائق زبا ہیں جس نے آج کے اس رمضان مبارک کے جمعہ کے دن اس کی مقدس سعاتوں میں الحمدللہ تیسرے پارے کو نماز تراوی میں سننے کی توفیق اتا فرمائی ہے تلکر رسول پارے کا نام ہے جو آج نماز تراوی میں پڑا گیا ہے اور کچھ آیتیں لنتنال البر چوتے پارے کی بھی پڑی گئی ہیں اس تیسرے پارے کے اندر تقریباً ایک سو پچیس آیتیں موجود ہیں دو سورتوں پر یہ پارہ مشتمل ہے ایک سورے بقرہ تیس پر چار آیتیں ہیں اور ایک سورے آل عمران کی نبت پر ایک آیتیں اس پارے میں موجود ہیں ہم پہلے اسی پارے پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ آیتیں جو پڑی گئی ہیں اللہ نے موقع دیا کل اس پر ہم گفتگو کریں گے اس کے اندر بے شمار مضامین ہیں بے شمار باتیں ہیں پہلی بات تفضیل انبیاء ہے ایک نبی اور دوسرے نبی کے بیچ میں فرق ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے کتنا فرق سات جو آسمان ہیں ہر آسمان میں ایک پیغمبر ہے اور اس کو اس کے مقام کے اعتبار سے آسمان ملا ہر پیغمبر اپنی منزل اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے آسمان میں موجود ہیں میں نے اس موضوع کو کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے بس اتنی درخواست کر کے میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں غلو کبھی نہ کیجئے غلو کبھی نہ کیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ التجا کی ہے امت کو یہ حکم دیا ہے ایا کم والغلو کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مسئلے میں غلو نہیں کرنا حد سے تجاوز نہیں کرنا ایک لیمٹ ہے لیمٹ کو کراس نہیں کرنا ایا کم والغلو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو اس سے پہلے امتیں برباد ہوئی ہیں یہ لیمٹ کراس کر کر غلو کرنے کی وجہ سے اے میری امت کے لوگوں تم میرے بارے میں کبھی غلو نہیں کرنا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ کہو میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ کا رسول کہو یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے میں ایک مرتبہ اسے تازہ کر کر آپ کو بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں یقیناً یقیناً اللہ کے نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے بغیر نبی کے محبت کے ہمارا ایمان نامکمل ہے نامکمل ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے مگر اس محبت کے اندر ہم حدوں کو کراس نہ کریں اس محبت کے اندر اللہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیں اس بات کا اللہ تبارک و تعالی امت کو خیال رکھنے کی توفیق اتا فرمائے پھر میں فارسی کا وہ شیر جو میں نے چودہ سال یا پندرہ سال تمہارے سامنے کہا ہے دوبارہ ذکر کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں بہت سارے بھائی عشق رسول کے چکر میں کیا نام ہے عشق رسول سبحان اللہ عشق کا لفظ رسول کے لئے نہیں استعمال ہوتا پہلی بات عشق کا لفظ کسی اور کے لئے استعمال ہوتا ہے محبت رسول قرآن مجید نے محبت کا لفظ استعمال کیا حدیث میں اللہ کے نبی نے محبت کا لفظ استعمال کیا محبت رسول میں عشق رسول میں یہ شیر بولتے ہیں میں نہیں شیر بولتے ہیں باقیدہ وہی جو مستوی عرش تھا وہی جو مستوی عرش تھا مجتبہ ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیہ ہو کر کیا بولتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا مجتبہ ہو کر یعنی اللہ اور رسول دونوں ایک ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بیٹھتے ہیں اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نبی بن کر آگئے ہیں ایسے عقیدے ایسے عقیدے فضیلت کے چکر میں اللہ کے لئے نہ کہیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اللہ کا حق اللہ کو دینے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے نبی کا حق نبی کو دینے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے صحابہ کا حق صحابہ کو دینے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے اس کے بعد بزرگوں کا حق بزرگوں کو دینے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے والدین کا حق والدین کو دینے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے ہر حقدار کو اس کا حق اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آگے چلیے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ میں نے ہر سال اس آیت کے بارے میں کچھ کہا ہے ہر سال کیا زندگی جب تک باقی رہے گی اس وقت تک اس آیت کے بارے میں میں کہتا ہی رہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کو ہم سبی لوگ آیت القرسی کہتے ہیں سبحان اللہ نماز ترابی کا حصہ ہے آج کی نماز ترابی کا میں اس حدیث کے ساتھ اس آیت کو آپ کے سامنے میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچے ہوئے ہیں عبی بن کعب حدیث کے راوی ہیں اللہ کی نبی سوال کر رہے ہیں الفاظ عربی میں اس طریقے سے ہیں ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی نبی کا نام آئے سو بار اگر تقریر میں آئے سو بار درود پڑیے ذہن میں رکھیے ایسے سو بار اگر نبی کا نام میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سو بار اگر تقریر میں ریپیٹ کیا جائے تو سو بار پڑیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا حرم کے اندر حرم مکی کے اندر مکیے کے حرم میں ابو دعوت کا درست دیتے ہیں بہت بڑے شیخ میں دور بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں بار بار ایک آواز آ رہی ہے مجھے میں کہہ رہا ہوں شیخ کیوں یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں شیخ وہاں سے اٹھ کر ان کی مجلس میں جا کر جب میں بیٹھا جب بھی نبی کا نام آتا ہے وہ مائک میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے شیخ ہیں کئی کتابوں کے آثر ہیں حدیث کے سبحان اللہ ان سے سوال جب کیا گیا انہوں نے کہا صحیح یہی ہے جب بھی نبی کا نام آئے ایک ہزار مرتبہ اگر مجلس میں آ رہا ہے ہزار مرتبہ نبی پر درود ہونا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں آپ ضرور درود پڑیں گے ان شاء اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ایو آیت فی کتاب اللہ آظم سب سے بڑی آیت اللہ کی کتاب میں کونسی ہے سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں نام ہے عبی بن کعب شاگرد کا نام یہ بھی آپ کو بتا دوں اتنی پیاری آواز اور اتنا اچھا قرآن اللہ پاک نے عبی بن کعب کو عطا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر جو نماز تراوی کے لیے جن کا نام بہت زیادہ ہم سنتے ہیں حضرت عمر نے ان کو ہی مسجد نبوی میں نماز تراوی کا امام بنایا تھا یہی امام تھے پہلے امام صحابہ کو نماز تراوی پڑھانے والے صحابہ کو نماز تراوی پڑھانے والے یہ حضرت عبی بن کعب ہیں یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارا ذکر کیا ہے اللہ نے تمہارا ذکر کیا ہے عبی بن پوچھا کس چیز کے لیے کہا قرآن مجید میں اللہ نے تمہارا ذکر کیا ہے کہ تمہارا قرآن بڑا بہتر ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اللہ نے میرا ذکر کیا ہے قرآن بڑا پیارہ پڑا کرتے تھے سامنے بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے عبائی قرآن سے تمہاری دلچسپی ہے قرآن تمہارا بڑا پیارہ ہے مجھے بتاؤ سارے قرآن کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے عبی بن کعب کا جواب دیکھو جواب جانتے ہیں جواب عبی بن کعب تو کیا یہ بچہ بھی جانتا ہے یہ بچہ بھی جواب جانتا ہے عبی بن کعب عربی زبان میں کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں قرآن کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَرَدَّدَهَا مِرَار بار بار آپ یہ سوال کر رہے ہیں بولو جی عبئی کونسی آیت بڑی ہے اور بار بار عبئی یہی کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کی رسول بہتر جانتے ہیں پھر جب عبئی نے دیکھا نبی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے معلوم کرنا ثُمَّ قَالَ عُبَيْ آیتَ الْكُرُسِي ثُمَّ قَالَ عُبَيْ آیتَ الْكُرُسِي پھر حضرت عبئی قعب نے کہا اے اللہ کے رسول وہ آیتَ الْكُرُسِي ہے اس کے بعد کا لفظ الحمدللہ میرے بھائی نبی نے جو لفظ یا دعا عبئی ابن قعب کو دی بہت بڑی دعا اللہ کے نبی نے جیسے ہی جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علم دعا دے رہے لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ عَبَلْمُدِرِ عِلْمْ تُمہِ مُبَارَكُو عِلْمْ تُمہِ مُبَارَكُو اے ابو المنزر لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ عَبَلْمُدِر آپ نے بڑی دعا ان کو دے دی بڑی دعا آپ نے دے دی عِلْمْ تُمہِ مُبَارَكُو تم نے صحیح جواب دیا ہے آج بھی اگر ہم آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں نبی کی اسی سنت پر عمل کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں نبی کی اسی سنت پر کسی کو ناراض کی ہو جا سکتی ہے حضرت تو تین تین چیٹیاں لے کر بیٹھے ہیں سارے جوابات معلوم ہیں ہمیں بار بار پوچھ کر حضرت پریشان کیوں کرتے ہیں نہیں میرے بھائی مقصد صریف اتنا ہے دیکھئے نبی نے سوال کر رہے ہیں اور صحابی جواب دے رہے ہیں اور نبی کی سنت ہے جب جواب مل جائے تو دعا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے آگے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہی اس حدیث آدھی حدیث میں نے کہی ہے اس کے بعد اور آدھی حدیث صحیح مسلم کی ہے آگے کیا ہے اللہ کی نبی نے کیا کہا آیت القرصی کے بارے میں کوئی جانتا ہے ادھر سے آدھی حدیث میں نے کہی ہے باقی آدھی حدیث صحیح مسلم کی باقی ہے آگے ہمارے نبی نے کیا کہا کوئی جانتے ہیں جی ادھر سے بھائی جی حضرت جلدی ختم کرو گرمی بہت زیادہ ہے جی ادھر سے ادھر چلیں آگے سنیے انشاءاللہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے والذی نفسی بیدہی قسم اس اللہ کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے انہ لہا لسانا آیت القرسی کو قیامت میں ایک زبان ہوگی ایت القرسی کو قیامت میں ایک زبان ہوگی انہ لہا لسانا وَشَّفَطَئِن دو ہونٹ اللہ دے گا آیت الکرسی کو ایک زبان ملے گی آیت الکرسی کو دو ہونٹ ملے گے تو قدس المالک فرند الساقل عرش عرش کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی تقدیس اللہ کی بڑائی آیت الکرسی بیان کرے گی سبحان اللہ اسے ہونٹ بھی ملیں گے اور اسے زبان بھی ملے گی سبحان اللہ بہت بہت بڑی فضیلت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی بیان فرمائی ہے میں نے کئی مرتبہ فضیلتیں تمہارے سامنے کہہ دی ہیں اس لئے میں بس اتنا کہوں گا آیت الکرسی میں دس باتیں ہیں کتنی کتنی دس باتیں ہیں قدشتہ سال بھی میں نے پوچھا تھا یاد ہے یہ تو بولو جی کم سے کم یاد ہے دس باتیں کہوں نہ کہوں میں نے پوچھا آپ سبھی لوگوں نے بہت اسرار کیا بولیے حضرت بولیے دس باتیں کیا ہیں ایک آیت میں دس سینٹنس ہیں ایک آیت میں دس جملے ہیں کم سے کم جملے سن لیجئے وہ دس کیا ہیں اور میرے ساتھ گنئے گا پہلا جملہ آیت الکرسی کا سبحان اللہ اللہ لا الہ الا ہو یہ پہلا سینٹنس ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ لا الہ الا ہو یہ پہلا جملہ ہے دوسرا جملہ ہے الحی القیوم الحی القیوم الحی القیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے سبحان اللہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسم اللہ العظم جب بھی دعا میں الحی القیوم اگر آپ لے لیں گے اور اس کے ساتھ دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اس کا اردو معنی بول سکتے ہیں الحی القیوم کا اردو معنی پورا کوشن آنسر ہو گیا آج دلیل بھی دے دالے حضرت اور پوچھ بھی رہے ہیں الحی القیوم کا معنی جی زور سے پہلے الحی کا معنی بولیے الحی کئی لوگوں کا نام عبد الحی ہے دنیا میں کئی لوگ ہیں عبد الحی کے نام سے الحی کا معنی کیا ہے زندہ نہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا اسی کی ذات باقی ہے کل من علیہ فان وَيَبَقَا وَجْهُ رَبِّكَ دِلْ جَلَالِ وَلِكْرَامِ صرف اسی کی ذات باقی ہے حی حی کے اندر یہ معنی پاہ جاتا ہے سب فنا ہو جائیں گے ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی باقی رہے گی اللہ کی ذات الحی میں بڑا معنی ہے میرے بھائی قیوم کا معنی قیوم کا معنی آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں حضرت گی سال بھی ایج بول رہے نا جی کوئی بولے گا مجھے آپ سے پوچھ لیتا ہوں قیوم کا معنی بھائی جی حی کا معنی تو بولتی ہے یہ ذہن میں رکھیں گے آپ انشاءاللہ یہ تقریباً لوگوں کو یاد ہے یہ چیز قیوم کا معنی بہت سارے لوگ عبدالقیوم بہت سارے لوگوں کا نام ہے عبدالقیوم کم سے کم اگر کوئی عبدالقیوم اس مجلس میں بیچے ہیں وہی بتا دیں قیوم کا معنی جی بولے ہمیشہ یہ عبدالقیوم ہی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا قیوم کا جو معنی ہے ساری دنیا کی نگرانی کرنے والا ساری دنیا کو تھام کے رکھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نیند اور انگ جسے نہیں آتی ہے ساری دنیا کا نظام چلانے والا سبحان اللہ قیوم کے اندر اتنے معنی ملا کر ایک لفظ ملتا ہے میں تو ایک لفظ میں تمہارے سامنے کہہ دوں گا عربی کا صحیح ترجمہ اردو میں نہیں کیا جا سکتا عربی کا صحیح ترجمہ اردو میں نہیں کیا جا سکتا ہماری ڈکشنریاں بیکار ہو جائیں گی الحی اور القیوم کا معنی بتانے سے قاسر رہ جائیں گی یہ دوسرا معنی ہے آیت القرسی کے اندر آرہ آٹھ معنی ہیں بتاؤں گیسال بھی بولا ہوں آٹھ چیزیں اور ہیں تیسری چیز ہے لَتَأْخُدُهُ السِّنَةٌ وَلَا نَوْم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی ہے لَتَأْخُدُهُ السِّنَةٌ وَلَا نَوْم آیت القرسی کا یہ تیسرا لفظ ہے کیا بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرمائی ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے کھڑے ہو کر ہمیں چار باتیں بتائی اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بیان فرمائی پہلی بات اللہ کی نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی ہے اور اس کے لئے درست بھی نہیں ہے کہ اسے نیند آئے سبحان اللہ یہ ایک لمحے کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی نظام کو نہیں چھوڑتا ہے پہلی چیز ہے دوسری چیز اس حدیث کے اندر نبی فرماتے ہیں ترازو کو ہمیشہ اللہ نیچے اوپر کرتا رہتا ہے وہ ترازو جس میں ہمارے آمال تولے جائیں گے اس ترازو کو کبھی نیچے اور کبھی ترازو تیار ہے ہمارا تیسری بات ہے سبحان اللہ میرے بھائی بہت اچھا لفظ اللہ کی نبی نے کہا دن کے عامال سے پہلے اللہ کے دربار میں رات کے عامال پیش کیے جاتے ہیں اور دن کے عامال دن کے عامال رات ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں پیش کر دیے جاتے ہیں تیسری بات چوتی بات رومتے کھڑے ہو جائیں گے سبحان اللہ سنیں گے صحیح مسلم باب الایمان اس کتاب کا جو ٹاپک کا نام ہے کتاب الایمان اس کے اندر یہ حدیث الحمدللہ اس آیت کی شرح میں پیش کی گئی ہے چوتی بات اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کہتے ہیں حجابہ النور اللہ کے سامنے پردے ہیں سبحان اللہ اللہ کے سامنے پردے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ستر پردے ہیں کدھنے ستر پردے ہیں اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے سورج میں اتنی روشنی ہے دنیا کی کوئی آنکھ سورج کو دیکھ نہیں سکتی اس میں وہ نور ہے اس میں کیا ہے وہ نور جتنا نور سبحان اللہ سورج میں موجود ہے اللہ کے ایک پردے میں اس کا ستر گناہ زیادہ موجود ہے سبحان اللہ اور اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے حجابہ النور اللہ کا جو حجاب ہے جو پردہ ہے وہ نور ہے وہ فی روایتی ابھی بکر النار اور ابو بکر کی روایت میں نار ہے اس کے بعد قلبز میرے بھائی لو کشفہو اگر پردہ اللہ ہٹا دے آگے سے پردہ اگر اللہ ہٹا دے تو کیا ہوگا آگے سے اگر اللہ پردہ ہٹا دے تو ہوگا کیا سبحان اللہ سنیں گے جی کیا چوکنہ ہے ماشاءاللہ جی جمعہ بھی سنے ہیں دوبارہ سن رہے ہیں اگر اللہ سامنے سے پردہ ہٹا دے تو ہوگا کیا سبحان اللہ سن لیجئے پوچھوں گا نہیں آپ سے عقیدہ کی بات ہے لو کشفہو سامنے سے اگر پردہ ہٹ جائے لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ یہ ہے ہمارا رب یہ ہے ہمارا رب سبحان اللہ اللہ کی جو روشنی ہے اس کی جو شوائیں ہیں سبحان اللہ جو شوائیں نکل رہی ہیں جتنی دور جائیں گی اتنی دور تک چیزیں جل جائیں گی یہ نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جہاں تک نور جائے گا وہاں تک چیزیں جل جائیں گی میرے بھائی یہ نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج کی ہی نمازِ ترابی مہیتِ الکرسی میں اس کے بعد کی جو آیتِ کریمہ ہے وَسِعَا قُرْسِيُ وَسِعَا قُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں سے بڑی آسمانوں سے بڑی اللہ کی کرسی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ زمین سے بڑی آسمان سے بڑی اتنی بڑی ہے اس کی اساعت یہ ہمارا پروردگار ہے یہ ہمارا رب ہے تب ہی جا کر یہ آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے مقابلے میں آپ لے کر آجائیے پتھروں کو یہ درختوں کو کون کھڑے گا میرے بھائی کون کھڑے گا اللہ فرماتا ہے میری ایک مٹھی میں سات آسمان آسکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قبضتہو یہ ایک مٹھی میں سات آسمان آسکتے ہیں آیت القرصی میں ہمیں اللہ کی پہچان ملتی ہے کس کی؟ اللہ کی پہچان اور آیت القرصی کے اندر لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض یہ پانچویں چیز ہے زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے پانچویں بات ہے چھتی بات ہے مندل لذی اشفو اندہو اللہ بیذنی یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی سپارش کر سکتے ہیں اللہ کے پاس وہی آدمی سپارش کرے گا جسے اللہ پرمیشن دے گا ساتھویں چیز یعلم ما بین آئیدیہی مما خلفہم کیا بڑی بات ہے کیا چل رہا ہے وہ سب جانتا ہے ہر انسان کی آگے پیشے کی ہر چیز اللہ جانتا ہے مگر پھر بھی وہ وقت دے رہا ہے محلت دے رہا ہے یعلم ما بین آئیدیہی مما خلفہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا میرے ساتھ بولیں گے یہ لفظ بولیں گے بولیے وَلَا آپ ہی بول سکتے ہیں آپ کو یاد ہے بولیے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا بہت بڑی بات ہے اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہی علم ملے گا آپ جتنا چاہیں گے اتنا نہیں ملے گا وَلَا يُحِيطُونَ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا مگر اتنا جتنا کہ اللہ چاہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا سبحان اللہ بڑے بڑے علماء اکرام کے بچے جاہل ہیں اور معمولی لوگوں کے بچے بڑے عالم بن چکے ہیں بڑے بڑے علماء کے بچے نہیں پڑھ سکے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے احلِ علم حضرات اپنے بچوں کو مدارس میں لے کر جا کر ڈالے فیل پھر فیل پھر فیل واپس لے کر آگئے پڑھا نہیں سکے یہ اپنی جگہ پر دھرندر ہیں بڑے عالم ہیں معمولی چھوٹے چھوٹے لوگ ترکاری بیشنے والے کا بچہ آٹو چلانے والے کا بچہ مدینہ منورہ سے فاری ہو گیا کہاں سے مدینہ منورہ سے فاری ہو گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا تم جیسے چاہتے ہو ایسا نہیں ہوگا اللہ جسے علم دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا میرے بھائی یہ آٹھویں چیز ہے نوویں چیز وَلَا يَعُوذُهُ حِفْضُهُمَا اور دسویں چیز وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ یہ دونوں آسمان اور زمین کی حفاظت کر رہا ہے اور کرتے ہوئے کبھی ٹھٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بڑا بلند ہے اور بہت بڑا ہے یہ دس باتیں یہ دس باتیں آیت الکرسی کا خلاصہ ہے تب ہی جا کر یہ آیت بہت بڑی بنتی ہے اس کے بعد میرے بھائی میں نے وہی آیت شروع میں پڑی ہے تمہارے سامنے لا اقراح فِ الدین دین میں زبردستی نہیں ہے دین میں زبردستی نہیں ہے آج کے ماحول میں اس آیت کی بڑی سخت ضرورت ہے بڑی سخت ضرورت ہے اللہ کی رسول غور سے سنو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مدینہ آنے سے پہلے کچھ انسار کے نوجوان یہودی ہو گئے ابھی اٹھنا نہیں جی کوئی نہیں اٹھنا اسے سن کے اٹھنا انساری نوجوان کیا ہو گئے یہودی ہو گئے کیسا ہو گئے حضرت مسلمان نہیں 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 تبھی وہاں اسلام نہیں آیا تھا ابھی وہ مسلمان نہیں بنے تھے اللہ کے نبی سے آنے کے پہلے کی بات پہلے وہ انساری تھے مدینہ میں رہتے تھے یہودیوں سے متاثر ہوئے یہودی ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں سارا انسار جو قبیلہ ہے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا مسلمان ہو گیا یہ نوجوان جو پہلے یہودی ہو گئے تھے ان کے خاندان والوں نے ذرا ظلم کیا ان کو ذرا جبر کیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں تم بھی مسلمان ہو جاؤ تم ہمارے بچے ہو کر تم یہودی کیسے رہ سکتے ہو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری اللہ اکبر لا اقراح فی الدین دین میں کسی پر زبردستی نہیں ہے قطب این الرشد من الغی ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی بھی واضح ہے یہ ہدایت اور یہ گمراہی ہے دنیا میں کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا اور زبردستی سے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا سبحان اللہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھیں سوچیں میں اس موقع پر بڑی آجیزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں بڑی آجیزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کسی لڑکے کے بیجے بھاگ کر آگئی لڑکی اور مسلمان ہو گئی اسے علیف بھی نہیں معلوم ہے بے بھی نہیں معلوم ہے میں نے دیکھا ہے اللہ ہماری عفادت فرمائے کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا اگر چھوڑتا ہے تو وہ دوبارہ ہندو ہو جاتی ہے وہ دوبارہ غیر مسلم بن جاتی ہے ایسا اسلام کس کام کا جو بغیر سمجھے کے کسی کے چکر میں چلے آئے سمجھ کر سوچ کر اپنی مرضی سے جو قبول کرتا ہے وہی اسلام ہے میرے بھائے وہی اسلام وقت ہمارے پاس کم ہے ورنہ اس پر کچھ باتیں میں کہتا پانچ مردہ چیزوں کو زندہ کرنے کی بات سورے بقرہ میں بتائی گئی کتنی؟ پانچ چیزوں پانچ مردہ چیزوں کو اللہ نے زندہ کیا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ثابت کیا ہے جیسے میں نے اس کو زندہ کیا ہے ہر آدمی کو میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا وقت نہیں ہے اس لئے میں بات آگے لے کر چلتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ بڑی اہم آیت بتانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے خرچ کس پر کرنا ہے اور خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں یہ اور ساتھ میں قرض دینے کی کیا فضیلت کس کی جی؟ کسی کو خرچ دینے کی فضیلت کیا ہے اگر خرچ دیتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے یہ کچھ باتیں سن لیجئے اس کے ساتھ ایک بات بول کر بات میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے کچھ حادیث آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی پیش کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان ابو حریرہ راوی حدیث ہیں عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے خاص طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے ماں بھی بیمار پڑتی ہے باپ بھی بیمار پڑتا ہے دو تین بچے ہیں وہ بلتا ہے یہ خرچ کرے وہ بلتا ہے نہیں وہ خرچ کرے میں کیوں خرچ کروں وہ بلتا ہے نہیں ان کو خرچا کرنا چاہیے اتنے بوجھ بن جاتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے والدین اتنے بوجھ بن جاتے ہیں اوروں پر خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اپنوں پر خرچ کرتے ہوئے آدمی سو بار سوچتا ہے میں کیوں خرچ کروں بڑا نہیں کر رہا ہے چھوٹا نہیں کر رہا ہے غور سے سنیں عمل کریں گے تو بولوں گا ورنہ پھر السلام کر کے نیچے بڑھ جاؤں عمل کریں گے زور سے بولیے انشاءاللہ ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بے شک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال سے صدقہ نکالا گیا ہے جس مال کی زکاة دی گئی ہے جس مال سے لوگوں پر خرچ کیا گیا ہے سبحان اللہ وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا اگر آپ اپنے والدین پر خرچ کریں گے اپنے سگے بھائیوں پر خرچ کریں گے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے غریب یتیموں پر خرچ کریں گے قسم اللہ تبارک و تعالی کی یہ مال کبھی کم نہیں ہوگا ایک پوائنٹ کی بات بتا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں آدمی کی جب موت آئے گی اچانک آجاتی ہے اچانک آتی ہے موت خرانی مجید میں سور منافقون میں کہا حتی اذا جاء احدہم الموت جب آدمی کی موت سامنے آجاتی ہے اچانک سامنے آجاتی ہے آدمی فرشتے سے ایک ہی بات کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے چھوڑو نہیں بولتا مجھے روزہ رکھنے دو نہیں بولتا ایک بار حرم کو جا کر آجاتا ہوں نہیں بولتا ہر آدمی ہر آدمی سامنے ملک الموت کو دیکھنے کے بعد ایک ہی لفظ زبان پر کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ایک ذرا ٹائم دے دو ایک تھوڑا سا مال صدخہ کر کے آ کر پھر مر جاتا ہوں اللہ اکبر نہ روزے کی گزارش نہ نماز کی گزارش نہ کسی اور نیکی کی گزارش صرف گزارش اور التجا اور درخاص ہوتی ہے تو صدقی کی درخاص ہوتی ہے علماء اکرام مفسرین بیان کرتے ہیں آخری وقت میں اسے صدقہ کتنی بڑی چیز ہے وہ نظر آ جاتا ہے وہ دیکھنے کے بعد وہ ملک الموت سے التجا کرتا ہے کہ مجھے ذرا موقع دے دو اتنی بڑی چیز کر کے آ جاتا ہوں ملک الموت کیا جواب دیتے ہیں جب انسان کی موت آ جاتی ہے یہ ایک سکن بھی محلت نہیں دی جاتی ہے اللہ اکبر جو تم نے کر لیا اللہ جانتا ہے چلو میرے ساتھ تمہارے عمال سے اللہ باقبر ہے جو کر لیے کر لیے چلو میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے لئے اب موقع ہے ہمارے نبی تو رمضان میں اللہ اکبر تیز ہوا سے زیادہ سقی بن جاتے تیز ہواوں سے میں بار بار گزارش کروں گا اپنے والدین پر اپنے والدین پر دل کھول کر خرچ کرو دل کھول کر خرچ کرو کبھی زندگی میں یہ موقع نہ آئے وہ دوائی کے لیے ہماری آنکھوں ان کی آنکھیں ہمارے ہاتھوں کو دیکھتی رہے کہ میرا بچہ دے گا کی نہیں دے گا اس کی حالت صحیح ہے کی نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں جو کچھ ہے لٹا دو اپنے ماں باپ پر انشاءاللہ کریں گے زور سے جی انشاءاللہ یہ خرچ کرنے کے آداب ہیں دینا اس کی فضیلت ہے دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس پر بھی عمل کریں گے تو یہ حدیث کہتا ہوں اگر عمل نہیں ہے تو نہیں اسی کے ساتھ ہو سکے تو بات ختم کر لیں گے کسی کو بھی دینے کے بعد خرچ کرنے کے بعد یا اسے پڑا دیا آپ نے کچھ بھی کر دیا دینے کے بعد اگر آدمی اس کے پیپ پیچھے بول کے سناتا ہے میں نے دیا ہے میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں پڑتا تھا میں نہیں رہتا میں ہی گھر کا بڑا بیٹا کیا بولتے خاص کر یہ بڑے بچوں کا بڑا چکر ہے جی اللہ ہر بڑے بچے کو اچھا بنائے نیک بنائے سب غلط نہیں ہے بہت سارے اچھے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انچا مقام عطا فرمائے لیکن کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں اللہ حفاظت فرمائے میں نے کیا ہے میں نے پڑایا میں نے شادی کروائی میں نے فلاں کیا میں 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 یہ قارون کا میں ان کی زبان پر چلتا رہتا ہے کس کا میں قارون کا میں پیٹ کے پیچھے دینے کے بعد جو ذکر کرتا ہے اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے حدیث بولوں گا اس وقت جب عمل ہوگا تو کوئی چھوڑ دا لو حضرت عمل نہیں ہوتا ہمیں تو بولنے والے لوگ ہیں تو نہیں سنیں گے حدیث سن لیجئے تین لوگ ایسے ہیں دنیا میں صلاتتن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ قیامت میں ان سے بات نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا جی بڑی بات ہے باپ بیٹے سے نہیں بات کرا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ بات نہیں کرتا مطلب ناراض ہے لا یکلمہم اللہ اللہ بات نہیں کرے گا وَلَا يَنْدُرُوا اِلَيْهِم دیکھے گا نہیں ان کو وَلَا يُزَكِّهِم انہیں صاف نہیں کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہیں بڑا دردناک عذاب ہے تین لوگ کتنے یہ حدیث میں پہلے بولا ہوں بولا ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ ہو خیر چاہیے ایک آدمی کا نام بولو تم بولو تین کے ساتھ نام ختم کرتے ہیں سلام کر کے اڑ جاتے ہیں انشاءاللہ زور سے بولو جس کی پینٹ کا لفظ ہے حدیث میں صرف پینٹ والے دیکھیں گے شریح والا بولے گا میں تو شریح پہناؤ نیچے پہناؤ لنگی والا بولے گا میری لنگی نیچے ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر اللہ دیکھے گا نہیں بات نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صاف نہیں کرے گا اسے اور اللہ تعالیٰ دردناک عذاب رکھا ہے عربی میں لفظ ایسا ہے المسبلو ازارہو المسبلو ازارہو تکھنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والا کیا بولیں گے آپ تکھنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والا سبحان اللہ المسبلو ازارہو کچھ لوگ چھیڑتے ہیں جی چھوٹے بھئی کا پیجامہ بڑے بھی کی شیروانی کیا بولتے ہیں چھوٹے بھئی کا پیجامہ ہاں ہمیں منظور ہے میرے نبی نے وہی پیجامہ مجھے دیا ہے اور میری شان ہے مجھے فقر ہے میرے نبی کے لباس پر تمہیں فقر ہے کسے ناچنے والے کے لباس پر تم کرو فقر آج کل نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں پتھلی سی پینٹ تکھنے کے اوپر کیا بولے تو آج کا اس سٹائل ہے حضرت یہ آج کا اس سٹائل ہے اللہ اکبر اللہ رحم پرمائے تمہارے اوپر اللہ رحم پرمائے تمہارے اوپر کبھی تم دھیلی پہنتے ہو کبھی ٹائٹ پہنتے ہو کبھی نیچے پہنتے ہو نہ کرو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہنو نوجوانوں نہیں زور سے جی پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر والمنان دینے کے بعد بول بول کر دکھانے والا احسان جتانے والا اللہ اس سے نفرت کرتا ہے تیسرا آدمی والمنفق السلعتہو بالحلیف القاذب یہ میں آپ سے چاہوں گا میرے بھائی قسم کھا کر بے پار کرنے والا قسم کھا کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اتنا ہی پڑا ہے اللہ کی قسم اتنا ہی پڑا ہے قسم کھا کھا کر جو بے پار کرتے ہیں ایسے آدمی سے اللہ نفرت کرتا ہے میرے بھائی اور ابھی جھوٹی قسم یہ کچھ انفاق پی سبیل اللہ کے تعلق سے وقت ہمیں پرمیشن نہیں دے رہا ہے آگے بات کرنے کی اتنا ضرور کہوں گا دینا کسے ہے اگر کوئی آدمی تمہارے پاس اس کے ساتھ آپ اڑ جائیے میرے بھائی دینا کس آدمی کو ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لِلْفُقَرَا الَّذِينَوْ اَحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ غور سے سننا اس ہے وہ آدمی جو ایک دو کھجور چن کر ایک دو لکمے گھروں سے مانگتا ہے در حقیقت میں وہ زیادہ مستحق نہیں ہے قرآن کہتا ہے زیادہ مستحق وہ انسان ہے جس کے کپڑے تمہارے سے اچھے دیکھتے ہیں شہرے پہ تمہارے سے زیادہ روشنی ہے اس کا رہن سہن ایسا ہے کہ پہچانا نہیں جاتا کہ یہ غریب ہے کلی سے بھی نہیں لگتا کہ اس کے اندر مجبوری ہے سبحان اللہ اللہ کا لفظ ہے آج تم نے سنا ہے نمازِ طرافی میں میں وہی لفظ پڑھتا ہوں اللہ کا لفظ یعریفہم الجاہل اللہ کیا فرماتا ہے جاہل لوگ ان کے نئی مانگنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے اللہ نے کیا میرا لفظ نہیں میں بولوں گا تو آپ بولیں گے حضرت تم کیسے بولتے ہو اللہ فرماتا ہے ایسے کو جو نہیں پہچانتا اس کی مجبوری کو جو نہیں جانتا ہے صحیح معنی میں اللہ فرماتا ہے وہ جاہل آدمی ہے اسے سمجھیں اسے دیکھیں اور اس کے اوپر اپنا مال خرج کریں اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے مکر و فریب کے لیے اللہ کافی ہو جائے اللہ دشمنوں کی پلاننگ کے لیے اللہ کافی ہو جائے اللہ اس اسٹیٹ میں امن کو قائم رکھے اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ